سارے فرزن آئیمہ تحرین دائی میربانی اونہ دی ذات دا کرم کے نسل دار نسل اے ذکر رضوی خاندان نے بھی چلا رہے مولا اے کائنات سید بابا حسین شاہ رضوی صاحب مرومہ مقبور سید مردان شاہ صاحب سید جتنے خاندان رضویہ یعنی کہ مائی صاحب آراندہ بڑا عمل دخل ہے کہ جنہ بھی تربت بھی اس وقت ایران دے مچ مخدومہ کائنات دے ملک دے مچ ہے مولا انہوں نے کربٹ کربٹ جنہ تنظیم کرے اور دوا ہے خالق اقیقی نے حضور سوائے غم شبیر دے مومنین نو کوئی غام نہ دے اور کسے کمینے دا متاج نہ کرے اے جڑے ہاتھ ذکر شبیر وچ بلاندو دن اللہ دی رامت ہوئے اے نجف اشرف سامرا ہلا کاز مین بغداد کربلا مولا نجف اشرف سامرا ہلا کاز مین کربلا مولا کم اور خورا سان اور پاک امام دے روزے دے نال با سامر اے مجلس پاک سلانہ اس غیرے دے مچ بس انسلائے فرزند ارجمند امام حسین علیہ السلام دے اس شہزادے دے مجلس سن دیئے کہ جڑا یدیدیت کو رو چھے میندہ ہوکے منوا گیا ہے کہ حق ہے باطل ہے اے اس شہزادے دے نالا منصوب ہون دیئے مولا کائنات سعید امانت شاہ صاحب سعید بابا سلیمان شاہ صاحب دی اس میں دے تروہ اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرمان اور انہ دے رزد وقت وچ اضافہ فرمان اور خالق کے کہنات ہمیشہ انہوں اس ذکر قرآن دی اور تفقیقات وچ اضافہ فرمان مومنین اکرام گزارش اتنی ہے کہ تو آٹے سامنے زیرت دناف ہے موکل و دانش لوکو جنہ دیاں کئی زندگی دیاں بہارہ ذکر شبیر وچ گزر گئی ہیں ذکر شبیر ایک ایسی عبادت ہے کہ جیڑی بے دلیل عبادت اس ذکر دے وچ ام بھی آمدے نے عوصی آمدے نے امام آمدے وارس سے مجلس آمدے نے بابا سرشہر یہ گیا رہو قدیمی ازادار ہو انہ بزرگاندہ شاہ شفقت سایدے سکر دے قیم دیم روے انہ دے ہاتھاں مجھ پال کے وڈے ہو کے لکھ شکر ہے اپنی عصیت ایک کخ دی نہیں عزت ہے ممبر شبیر دی اس ممبر شبیر دی وجہ تھی پورے صوبے دے ساڑھے دیاں ہونا گارا دا اکھنائے تے اے وجہ اے ہے کہ اس پاک شبیر دے داروتے گدائی کی تھی قبلشتے کہ ایک باری سارے بندے روکے رجبی خاندام میں جتنے مرمون مرمویناً انہ دے محس پہ دوائے مہم کرتا مرمویناً مرمویناً کہا کے اے جلی کلام پڑھی گئی ہے تمام مومن مرمویناً جتنے اس خاندام دے اس دنیا جہاں تکڑ گئے ہیں موراً انہ دے نامائے بعد میں درجہ فرمائے جتنے مومنین بیٹھے ہیں انہ دے مرمویناً جتنے ہیں انہوں کلمہ علی علی اللہ پڑھنا لے خزانچی حضرات مادمی حضرات عزادار حضرات میرے کل مرک پاکستان بہت بڑا عزادار تشریف فرمائے باما مردود شاہ بورا اینا شفائق کاملہ ہوا جنہاں تاتھ ہوا کیسے سلیمان شاہ صاحب راندہ سائے شفقت ساڑے صرف دیکھائے مندہ میں بلا تمہید یہ جاں ٹائم لینے میں اس باستے لینے کہ بندے کٹھے ہو جانے بیزارٹر شاہ جی میں ایک شہید ملت جناب موصل لکوی دیکھ کر دیتی مجلس پاکستانی اقتدا کر لنا اگر زیر میرے نار دے تو مو بولنے واسطے زبان اللہ دیتی ذکر دے بھی بولنا چوپ رہنا بادری نہیں بولنا بادری تمام حمد ہے تمام حمد ہے رب لم یزل کے لیے تمام حمد ہے رب لم یزل کے لیے سکون جھیل کو بخشا ہے جس نے کمل کے لیے اونی کے نام سے میں کرتا ہوں ابتدائے کلام جن کے نام تو فرشتوں نے بھی سبل 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 کے لیے علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے باد صورت ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے سر پہ آپ نے اگر مشکل کوئی تو پڑو نہ دے علی لوہ محفوظ پہ لکھی ہوئی تارین بدل جاتی ہے دارائن کا سلطان حسین ابن علی ہے دارائن کا سلطان حسین ابن علی ہے مو بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ بیر داکر شاہ جی مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ قربشانی سروں کا جگن ہے سر ساکھ کے مجلس میں نہیں پہیدہ سروں اوپر رکھی دا ہے سر اگر قوم شیعہ نہ بلند نہیں ہونا دے ہونا کی دا ہے دارائن کا سلطان حسین ابن علی ہے مو بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمہ کا نگے بان حسین ابن علی ہے اس اس حسدیدہ ذکر ہے کہ جدا ذکر این عبادت مدینہ مصطفادہ ان میں تھوڑے جاتوان مگے لے چلنا مسجد نبی نبیان دا سردار نبی ممبر تجلبہ فگر سبا لکس و آبادہ جب غفیر برعوز جمع حجرہ آفرین مکیو شزادہ اسمت امام حسین علیہ السلام خرامہ خرامہ چل دیاں یہاں مسجد دے دروازے دی آئے پھر اکبر شاہدی مسجد دروازہ میں اس کے لیا کہتوانو پتہ لگ جے کہ جدا سین ہے مسجد نبی دا اور جناب امام حسین دے کارکا بیڑ ہے قدم لڑکڑائے اللہ دے نبی نے خطبہ چھک دیتا ہے خطبہ چھٹ کے شزادہ نے چک لیا سوابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمائین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹا بچہ ہی ایسی اگر آجازت دے دیتے ساٹھے بھی چکو چک کے لہے ہوتا تو ساں خطبہ چھٹ دیتا ہے شزادہ نے چک لیا اللہ دے نبی نے ایک ایسی گال کی تیجنی کائنات عالم دے رکھتے عزت تک مشہور اللہ دے نبی نے فرمایا انہوں چکڑنا چاگی چھڑا بنو آمدھے اللہ دے نبی نے فرمایا انہوں چکڑنا چاگی چھڑا بنو آمدھے سجے زانوں نے بٹھا لیا سجے زانوں نے بٹھا کے مو سوابہ کرام دی طرف کی تا سرکار نے فرمایا بیٹا تو انہوں پتا ہے کہ اللہ نے میرے واسطے کائنات خلق کی تھی ایک اللہ خطرہی عزت نو سو نڈے دمیں اگر میری عطاعت نہ کرن تو انہوں نے یہ رسالتا خطرے بچ دیکھ اسی جس وقت آمدھے میں نباز پڑھتا ہوں سجدے دی آلت بچے سجدے دی آلت بچے دوسری کانٹو تشوار ہو جاندے اور منہ سجدہ لمحہ کرنا بند آج میرا بیٹا دسلے شان تیرا بڑا ہے یا میرا بیٹا اور وہ بندہ نہ بولے جنہیں لنگر زیادہ کیتا ہے کیونکہ اس لنگر نے جبسری بڑیوں دیئے برکت بڑیوں دیئے کئی مندے کھا کے پھر چٹلاندے پہ آج بیٹا منہ دسلے شان تیرا بڑا ہے یا میرا بڑا ہے بیرہ سلشاہ جی بڑے اچھے شائر نے سوندے دے پانی نال بس کر کے نا شائر تا تو انہوں سارے انہوں پتا ہے منہوں تے ایک گتا بڑا ہی پسند ہے میں ہر جگہ تے پڑے ہر بندے انہوں پسند کیتا ہے سننی انہوں مزار شائر ہے دائم نائے واسوس وابید رہنال ہے شاہ نامہ کار ملا بھی اس نے دے وہ کہاں نا گلنہ نال دے ہر کوئی لائی پھردہ لاکے توڑھنے پانیاں اوکیان 에 تے اسگرہ تھا دے نا نے فائیں کٹانیاں اوکیان تے دائم اکبر جوان دی لاشوتے ہنیوں نامگانیاں اوکیان سرکانیہ کہا بیٹا اجداز شام تیرا بٹا یا میرا بٹا اپنے نانے جاندے چہرے بھی تلامت کر کے نبوبت دہ پورا تواف کرندے بعد امامت نے اپنے نوری لب کھولے اپنے نوری لب کھولے انہاں مقال میں اس نوں دائم نے بڑے سونے عداز میں درز کیتے وہ کہاں ڈا ایک دن نبی نے پچھیا حسین کو لو جدہ ورگا کوئی نور جہاں بھی نہیں بشاک بولو قسم اللہ دی دفعہ چھتا رہی نہیں لگی کوئی بندت والوں نہیں پڑھنے ایک دن نبی نے پچھیا حسین کو لو جدہ ورگا کوئی نور جہاں بھی نہیں یہ انور شاہ جی تیان میرے آزری کھانی یہ تھے ایک دن نبی نے پچھیا حسین کو لو جدہ ورگا کوئی نور جہاں بھی نہیں رتبہ جی تسی وڈے یا کے اسی وڈے ازے ایسی بچہ جوان بھی نہیں تے ننے اوٹھنا حسین کیا اوڈا باج سبود نیامی نہیں بھی سنو دانا جی میرا جے بندر اتبا اوڈر اے وکڑے تے آنزین اتھے کرنا ہے نبیان دا سلطان نبی مسجدانی سردار مسجد مسجد النوی سبا لکھ سو آبادہ جمع غفی تیشہ زادہ پہا کرنا ہے سنو نانا جی میرا جے بندر اتبا زین مجھ گال دینی ہے نبیان دا سلطان جیدے واسطے اللہ نے کائنات خلق کی تھی جیدہ صدقہ آج تسی کھانے پھی دے ہو اس نبی جی گال پہا کرنا ہے کہنا لا کون ہے زہرہ دانا سنو نانا جی میرا جے بندر اتبا تے باپ کی سیدہ شیر جزدان بھی نہیں تے میرے نانے جی آکے سیدہ نہیں نانا میرے نانے جی آکسے نا نہیں نانا تے میری ماں جی کسے نی ماں بھی نہیں اگے نئی ہوئی تے اون بھی نہیں کوئی اگوں اون دا کوئی مقام بھی نہیں میں مورے چڑھ کے نبوت اتے کھیڑ رہا ہاں ایسی لپڑی کسے نو تھا بھی نہیں تے نبی کو اٹھکے لالے انالسی نبی کو اٹھکے لالے انالسی نے ایسی عمرتے ایسا راز داؤں بھی نہیں ساڑھی طاقت بھی رمان شاہر یہ بھائین گھن ہے اے اللہ دے راز دے انسانی اقلدہ پرندہ جتھے تھک آہر کے پیج ہے او دی حمد جواب دے جائے اتھو مورا حسین دے نوکرہ دی گھل شروع دیا ہے جتے انسان دے اقلدہ پرندہ تھک آہر کے پیج ہے اٹھن دی پرواز کرن دی طاقت نہ رہ دے نبی نوپرد واسطے یا اینا امامہ نوپرد واسطے کم از کم اللہ دی دات چاہیے انسان دی طاقت نہیں انسان دا فہم و ادرا کی اتنا نہیں انسان دے شاملو جی نکال کردہ ہے دے ہڑی کردہ ہے وہ پھول جا دی جی نکال کردہ ہے سویرے یاد نہیں رہنی دے اللہ قدم قدم دے آپ پہ آخ دے میرا سونا نبی تھوڑا بڑے آگا تیرے پیرا تے ورم آجان دن تے منو اللہ دو پرداشت نہیں ہوتا میرا خیال ہے میں کجوسی نہ کرا میں حضور دی نا تک جناب اللہ سنا ہوں میں آلا دیتے لیوی تیم دینے میں امتقدہ پہ پڑھیں گے ڈڑھیں گے نظرہ نال لیکن میرا دل ہے بندے کٹھی ہو جا شاعر بڑے اچھے طریقے نام پہ ملزور شاہ جی بابا اکبر شہی تیان میرے آد دے لیں تاریف مصطفیٰ تاریر کروں کہاں تک تاریف مصطفیٰ تاریر کروں کہاں تک ناچیز کا اگراک تو پہنچا ہے یہاں تک جبریل کے پر جل جانے کا امکاہ ہو جہاں تک نالائن مصطفیٰ کی رسائی ہے وہاں تک جو اس کی آگے رات ہے وہ پردے میں نے ہاں ہے یا ذاتِ مصطفیٰ ہے یا زبانِ خدا ہے خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا مجلس ریبا ہے کہ بندہ سجے خبت زادیوں تو نماز ہی قبول لیے دیجئے لیے سجے خبت کیا خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا تو پھر اس نے نورِ مصطفیٰ پیدا کیا ہوگا ہاں تھوڑے جے بندے اگیا ہونا پیر صاحب پچھلے ہم جگہ لاب جے پیر اکبر شاہدی پیر انور شاہدی منظور شاہد اگے تشریف لائے ہو خورمی شاہدی تو سیوئے کیا ایک کو باری ہو جاؤ تاکہ بندے پیشلے ہم نے آرے سانی نال بیجان دے تو آٹے کپڑے بھی نہیں پر ہم لگے تے انہا نوی جگہ بھی جائے دی انہا فرنٹ لائن ہوتے پہلی نل صاحب بچ نماز پڑھی گئے تے زواب زیادہ ہوں آنے میں تمہیں کہا جا میرا بتو جی یہ کتنی سونی جگہ بان گئی میں بڑا خورم شاہدی مشہور کتاب پڑھ لگا کن تو کنزن مکفیہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پچانا جاؤں تو پھر کیوں یا لفظ کھٹکیں اٹھے پورا دیان دے ہیں جنہوں کھٹکا سمجھ بھی چاہ گیا انہوں پوری لبائی بھی سے بجائے خدا کو اپنی گمنامی کا جب کھٹکا لگا ہوگا تو پھر اس نے نورِ مصطفیٰ پیدا کیا ہوگا جی چاہا کہ ایک بیکر میں میں یوں کر کے بس جاؤں جی چاہا کہ ایک بیکر میں میں یوں کر کے بس جاؤں وہ مجھے دیکھے میں کیا ہوں وہ مجھے دیکھے میں کیا ہوں میں اسے دیکھوں کہ وہ کیا ہے یہی جذبہ وجودِ مصطفیٰ تک لے گیا ہوگا ہسی چہرہ جبی روشن لفظ دیکھنے شاہر تھے کتنے مضبوط نے شاہر تھا ایک کتہ لکھڑتے جھکر تھا خون لگتا ہے ہسی اکنور کرتے نہیں ہیں شاہر تھا اگر میں جناب نے گل سنا نہ پر بعد میں سنا نہ میں وہاں کتہ پورا کرنا ہے ہسی چہرہ جبی روشن ہسی چہرہ جبی روشن سیاہ ظلفوں کے وہ پیچو کھم ہسی چہرہ جبی روشن سیاہ ظلفوں کے وہ پیچو کھم مصور کو بنانے میں بڑا عرصہ لگا ہو مصور کو بنانے میں بڑا عرصہ لگا ہوگا مراج پہ جس سے ہوئی باتیں وہ یقین خدا ہی تھا لفظ میں بڑا بڑا آلیا دادو دے تھوڑی دیتی تیت ساں تے منو دادنا دے گرز بونی میں تواڑکا تاگر آمدے زاکر میرا بڑا تیارہ تشریف لائے فاہو جی بسم اللہ ایک یا او میرے کلچ جی تیرا کوئی کام نہیں ہے کروے تیرا کوئی کام نہیں ہے کروے نہیں اندباس کرنا ہسی چہرہ جبیر اوشن سیاہ ظرفوں کے وہ پہ چکم سفیل عباس بسم اللہ جی بسم اللہ ہسی چہرہ جبیر اوشن سیاہ ظرفوں کے وہ پہ چکم مصور کو بنانے میں بڑا عرصہ لگا ہوگا جیرا کن ناکھے تھے ہر چیز بہ جلدی جیرا ارادہ کرے تھے ہر چیز بہ جلدی مصور کو بنانے میں بڑا عرصہ لگا ہوگا مراج پہ جس سے ہوئی باتیں وہ یقین خدا ہی تھا مراج پہ جس سے ہوئی باتیں وہ یقین خدا ہی تھا نہ تھا اپنا خدا تو پھر نصیری کا خدا ہوگا ہر چیز بہ جلدی ہر چیز بہ جلدی انہوں نے ذہن لیکنہ ہوتے ہراہوں کے نصیری علی کو خدا کہتے ہیں صفیر مولا دا بہت بڑا ذاکر ہے مولا تیرے بخت وچور زیادہ ذافہ فرمائی ساٹھی بھی اٹھتاری نمنجہ سال بھی صرف سے ممبر شبیر ہراہوں کے نصاری علی کو خدا کہتے ہیں میں اس بات کا قائل نہیں کہ وہ بجا کہتے ہیں جو ٹھوکر سے مرتے کو کرے زندہ جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو کرے زندہ بلا آپ ہی بتائیں کہ اسے کیا کہتے ہیں مراج پہ جس سے ہوئی باتیں وہ یقیناً خدا ہی تھا نہ تھا اپنا خدا تو پھر نصاری کا خدا ہوگا نعرہ حیدری آج یہاں دیتا ہے ایک پانچ منٹ ایک دوڑا پڑھنا ہے اس کے باز آ کر سفیرہ باز پہنچ گئی مجلس جی قبول یتواستے سنوات بلندہ اس دار پہ تو جبریل کو جکتے ہوئے دیکھا جس کارڈی گال کرتا کہ جبریل میں دنو کرے اس دار پہ تو جبریل کو جکتے ہوئے دیکھا نہیں نہیں اس دار پہ محمد کو بھی جکتے ہوئے دیکھا کانگوں کے کبھی باپ کبھی پشت پہ بیٹے ہم نے تو نبو بس پہ امامت ہی کو دیکھا سنوات سکار جدار سے محبت دینا 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 سنوات سکار جدار سے محبت دینا 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 نائی بازی آئی مجبورے چھڑ پہ کیا داشا شامن ٹرگی او شامن ٹرگئی مائی پہ کیا دوں بہت سوچ میں نہیں بہت اس کے ساتھ plateau سوچ میں چاکہ چاکہ بھائیں سوچ میں چاکہ نہیں ہوت tiro سوچ میں چاکہ چاکہ موسیقی 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 بانیاندہ اصف اعضاء اپنی بارگاہج قبول بھئی امانت علی دے مال رزق اولاد برکت اطافن زیغم باس بے اولاد ہے جتنے بے اولاد ان اس شہزادے دے عزت دا صدقہ فیض سمیت جتنے عددار مادمی بے اولاد ہن حاضر ان جب با عمر مجبوری غیر حاضر ان حیاتین والے مادمی پتر اطافن انتہائی قبول مجلسے بڑی منظوری علیہ مجلسوں دیئے اتنا ضرور آمینہ کی کرو مسافرہ شام بی بی لکھاں در واسطہی پردہ داران در پردہ سلامت فرمائے میلے زیمیں جتنی اماماں بہنان دھیان 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 دھواماں تمام دھواماں مستجاب فرمائے بیمار کربلاو بیمار مدینہ دا صدقہ جتنے عزادار بیماریں قبلہ صاحب سمیت تمام خون سے حد کلی کامل عاجل عطا فرمائے کریم اللہ عزت علی محمد دا صدقہ سارے حقیقی وارث بقیت اللہ دا جد ظہور فرمائے سارے کوئی قابل بنا بادشاہ دا ظہور ہوئے تو زیارت تو مشرف فرسو گئے مظلوم کربلا دی عزت و عزمت دا صدقہ مذہب حق کا دا بول پالا فرمائے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ حد عزت و عزمت دا صدقہ قبلہ کمی صاحب دا صایہ قیمت دا فرمائے شفائے کلی کامل عاجل عطا فرمائے آل محمد عزت و عزمت دا صدقہ تمام حاضرین دے نیک حاجات مبذور و مضبوط اللہم شلی علی محمد و آل محمد مولا تو کوئی سلامت رکھے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت کل ایمان نعرہِ حیدری سلوات باواز لنگا جمع اللہ نے آل محمد کو عزت عطا کی تھی عبادت کرو سارے ماتمی عزدہ اچھی سلوات پر کوشش کرو جتنی عزدہ تشریف لائے ہو اگلے پچھلے مل کے با جماعت آل محمد عزت بلند تردو ماشاءاللہ سلام مولا بولی زندگی سلامت رکھے میرا خود باعتا ہے کافی میں قبلہ صاحب اور میرے سامنے جدن واجب الہترام عزدہ تشریف فرماؤ میں زیادہ دیر حیل نہیں ہونا چاہتا ایک ڈیوٹی گاستے نوکری خاطر نمبر پاکتے حاضر ہو گئے نا جو مجلس تو باعتا ہے اے عظیم مولا دے مدہان دی فیرست میرے وارث سے زمانہ بادشاہ دے حضور پہنچے تو ہی کونے دے ہوتے میں ماتمی اندے نوکردہ نا لکھو ہے ضرور بڑی روحانیتیں میں چند سترہ سریکی عدب دیا تو الے گوش گزار کرنا چاہنا اور میں اے یقین رکھنا جو میں میں سمندر کو کوزچ بند کر کے تو الے سامنے پیش کرنا چاہنا نہے توجہ مل سمات فرمیسو جیندی چادر کجھے کابیدہ جڑ دیاں نیرہ ونابی کوئی لمبا پڑھ سیدھتاں سابلے سو جیندی چادر کجھے کابیدہ جیندی چادر کجھے کابیدہ میں رو دیکھو سیندی چادر کجھے کابیدہ ام التطہیر لکب جیندہ سبحان اللہ تھوڑے جو زمان کو حرکت ضرور دے ہیں بسم اللہ جیندی چادر کجھے کابیدہ جیندی چادر کجھے کابیدہ ام التطہیر لکب جیندہ بسم اللہ بسم اللہ جیندی چادر کجھے کابیدہ بسم اللہ جیندی چادر کجھے کابیدہ ام التطہیر لکب جیندہ بسم اللہ تو وناستائیں تردہ حسب نصب جیندہ بسم اللہ تو وناستائیں تردہ حسب نصب جیندہ باطن وچ دین توجہ نیازہ حسین باطن وچ دین تیساہر وچ ڈسدہ مکروز عرب جیندہ سبحان سبحان میں ہر بندے تو دعا ضرور لینی ہے توجہ میرے پاس تکرو باطن وچ دین میں انگلی ستر تھے کوئی بندہ دے ناجلہ مجلس ہی بولتا نہیں باطن وچ دین تیساہر وچ ڈسدہ مکروز عرب جیندہ جوم المیزان دی ملکہ تے ہی واجب این عدب جیندہ سبحان اللہ سبحان اللہ باطن وچ دین تیساہر وچ ڈسدہ مکروز عرب جیندہ یوم المیزان دی ملکہ تے ہی واجب این عدب جیندہ یوم المیزان دی ملکہ تے سرچہ مرے ریک یوم المیزان دی ملکہ تے ہی واجب این عدب جیندہ تے کرچادر نال زمین صفا پوری دو جو ہیں کرچادر نال زمین صفا مریاں جیند پورا ڈUpر آ جوڑے ان دی اضمت دی کوئی حد نہ پوچ نال این جیندی زہر آ جوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اندھی عظمت دی کوئی حد نا پوچھ نا لائن جینی زہرا جوڑے اے دے سونھیں بولیو چند سترہ ہوری گوشت بزارکات چھوڑا صرف دو ترہ منٹ میں نے پاسے دیکھو اے دا خوبصورت انداز نالتوسہ سباب فرمایا اس معظم ابی بھی اندھی پاک سخاوت دے کسے لیڑا ہونے تک نہیں بولا ہونے منٹ پی اگرے نہ ضرور بولیں اے کجھ لف ضرور کھنے اندھی پاک سخاوت دے کسے جے پوچھ سکتا ہے عمران تو پوچھے سبحان اللہ سبحان اللہ اندھی پاک سخاوت دے کسے جے پوچھ سکتا ہے عمران تو پوچھے اے آیتاں وانگوں ٹردی ہے اندھی پوراں دی تھا جو قرآن تو پوچھے سبحان اللہ جے پاک سخاوت دے کسے بسم اللہ اے آیتاں وانگوں ٹردی ہے اندھی پوراں دی دھا جے قرآن تو پوچھ اندھی پوراں دی دھا جے قرآن تو پوچھے اندھی دستر خاند سوب زرا اندھی درد اے مہمان تو پوچھے اندھا رزق تا ہر کوئی کھاندار ہے تاثیر زرا سلیمان تو پوچھے سبحان اللہ اندھا رزق تا ہر کوئی کھاندار ہے تاثیر زرا سلیمان تو پوچھے اندھا رزق تا ہر کوئی کھاندار ہے تاثیر زرا سلیمان تو پوچھے اس سے جناب خدیدت القبراء سلام اللہ علیہ دے پوٹردہ کفن کوئی نہیں دی دی سیدھا ماف کریں پوٹردہ کفن کوئی نہیں دی دی بولو بڑی حیاتی میں قربان تھی پوما جیندے زندگی دے ساہتا موک گئے پر سفر نہ موک گئے جیندے زندگی موک گئی بسم اللہ بڑی حیاتی ہوئے جیندے زندگی حیاتی ہوئے موک گئی پر سفر نہ موک گئے نانا لی مسافرہ شاہ ہوں میں قربان تھی پوما میں قربان میں اتنا ہی غور پڑھنا اتنا پڑھ چکا بسم اللہ کرو غیرت مند عزتہ رہو بس اس سے بھی دی تھی غربہ دا ہکو جملہ مقتل تا میری سین دیا کئی ہن اے غور رنیو دی میں دیر چاندہ بسم اللہ کرو میں نے بھی خیل کیلی کیلی مقتل کوئی پڑھ سکتے کیلی کیلی قتل دی جا بطول دی 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 کوئی پڑھ سکتے آئی پہلے دی 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 ملے یو جہ دووے مسلمانہ دوں تائی ہر ہی گھس راک دیو میں بس ملا گھرا آئیے پہلے دی 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 سردارے ملے اے جے توفے مسلمانہ دوں تائی ہر ایک سرک دیو تے جڑا سین دے سار دے آئیے پہلے دی تے دیتی آبید چھوڑ مہارے تے اپنا آس دے سار دو آئیے پہلے دی رو رو گے لگے دے کھڑ پر دا میں سرکتھی بوں میں گوربان دے اپنا آس دے سر دو آئیے پہلے دے سار دو آئیے و رو رو گے لگے دے کھڑ پر دا آئیے پہلے دی ہم شام دے باروں تے آیا جس دم پھور ملا دا اوہ پازار دی بھیڑ دے اوہ دید پئی ایساہ رک گیا آن دیلہ آدھے شرم آکے بٹھے رہوں دے میں بھی سکھلا کر آ اوہ پازار دی بھیڑ دے ہم دید پئی ایساہ رک گیا آن دیلہ تے پانچ لاکھ بدماش دے مجھ میں دو اوہ آیا یک دم خیال ریدادہ اوہ منڈی چاہ در ویر دے اوہ قاتلہ تو دیواستہ ما مہرہ آدی میں بطول دے دیلہ اوہ میں دی مادہ جنازہ رہتی اٹھائی اوہ میں کچھا در دے اوہ میں غاندی دی بھیڑ تھوڑے تھوڑے اگے آجا ہوں اور اگے ہوں پیر سجد منتظر شاہ سے اگے تشریف لائے ہو منبر شاہ جی تسیل کرنا تشریف لائے ہو تاکہ میں لہائے دی محترم اور مقام مولا حسین اللہ السلام دے عظیم مدہ خان جناب علامہ محمد عباس کمی صاحب میرے کو تشریف فرمانے اے منبر تھوڑ جانا اچھا ٹھیک آہ سفیر عباس پہ نے بڑا سونا کتا پڑھیا جی بھی چادر ہے کاج کابیدہ اسے لبستی میں داد کمی صاحب برکن لینی تے میں کتا کابیدے متعلقی پڑھنے تے پڑھنا سننی شاہد تے اگر زین میرے لان گیا پیر منزدار چندی سجد افتغار شاہ صاحب پیر اکبر شاہ خورم شاہ جی تیان میرے رکھنا پیر منید شاہ جی لطف آ جاتا انہیں جتنا کو سونا کتا لیکھئے ماشاءاللہ اور کہنا کابات منیاں بے شک خدا دا کہا رہے ان پولے اوہ بندہ جنیزے آزلی کرنی جیڑے کابیدے نوت نہیں بول سکتے کابات منیاں بے شک خدا دا کہا رہے پر اتھے بھتا نے چھانی پائی ہوئی سی تے لا شریک دے لکھا شریک بڑھ گے لا شریک دے لکھا شریک بڑھ گے کافرہ اے ہو جی تو ممچائی ہوئی سی تے کروں اپنیوں شریک نہ کٹ سکیا کروں اپنیوں شریک نہ کٹ سکیا علی آئے تے فیر صفائی ہوئی سی تے دائم جے نہ آوے شرہ آڑے تے صاف کہہ دا اللہ اپنی شکل بٹائی ہوئی سی لا لا حیر ری نہائی دی موترم حیر ری نہائی دی موترم اللہ بکام فقرِ قومی شیعہ شبازِ ذکرِ نصائب عزت باب سہرِ ذیبکار علامہ محمد عباس کمیسا